ہلو چینل شو بی سکن کے ٹپس گائز آج کا جو ویڈیو ہے آج میں باتاؤں گا آپ کو کہ ہم اس ٹیپ کٹ کیسے کریں اوکے گائز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ٹیپ کٹ ہم کیسے کریں گائز سب سے ہم کریں گے پروفائل کا سیکشن پھر اس کے بعد کریں گے اے ٹو ہر کا سیکشن سب سے پہلے ہم کر دیں گے لیفٹ کا سیکشن پھول سیکشن کلپ سے کر دیں گے سکو لوگ گائز ایسے پھول کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم رائٹ آئیں گے رائٹ سے کر دیں گے سیکشن کلپ سے لوگ اور گائز ہمیں سب سے زیادہ دھیان یہ رکھنا ہے کہ ہمیں زیادہ ہیر کٹ نہیں کرنے long step ہیر کٹ ہم یہاں پہ کرنے والے ہیں اوکے گائز کیونکہ جب ہم نے کسٹرمر سے کاؤنسلنگ کی تھی اس ٹائم پہ کسٹرمر نے ہمیں زیادہ شوڑ نہیں کرنے کے لیے بتایا تھا کہ زیادہ ان کو لاغ میں ہی رکھنے تھے تو میں نے ان کو 60 ڈگری ہیر کٹ دی ہے اس ٹیپ میں اوکے گائز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ یہ دیکھے گائز ہم نے بیک سائیڈ سے سیکشن نکال لیا ہے اس کو سپری کریں گے ہنے پہ دن کامسلنگ کریں گے اور ہم یہاں پہ سب سے پہلے گائیڈ ڈائن چوز کر لیں گے بہت زیادہ اسی ٹیپ کٹ ہونے والا ہے یہاں پہ گائز اوکے گائیز یہ دیکھے گا ہم کٹ ڈیسائیڈ کریں گے کتنا ہمیں کرنا ہے یہ کرنا ہے اوکے گائیز کومس کو کٹ کر دیں گے ایسا اب یہ آگئی ہمارے پاس گائیز گائیڈ لائن کے اکورڈنگ ہمیں پورے کٹ کو لے کر چلنا ہے اب اس کو ٹھیک ہے بہت اچھا کٹ آنے والا ہے گائیز اگر آپ نے میری دوسری ویڈیوز نہیں دیکھیں لانگ لیئر ہیئر کٹ کی گائیز وہ آپ چیک کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی کافی اچھے ہیئر کٹ ہوا ہے یہ ہمارے پاس آگئی ہے گائیڈ لائن سٹیپ ہیئر کٹ کی گائیز اب اسی کے اکورڈنگ ہمیں پورا سیکشن ہمیں کور کرنا ہے سیکشن بے سیکشن ہمیں کام کرنا ہے نیڈ اینڈ کلین اوکے گائیز یہ دیکھیں ہمیں بھر کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے گائیڈ لائن لی ہے نیچے سے اور سکسٹی ڈگری پر ہم نے یہ کٹ کر دیا اوکے گائیز بلکل چیک کرنا ہے ایکزیکٹ آنا چاہیے کیونکہ انیون کٹ ہو زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے بار بار چیک کرتا رہنا چاہیے ہاں سیکشن ہوں نے رائٹ کا لیا دن جو ہمارے پاس گائیڈ لائن ہم نے چوز کر رکھتی تھی اسی کے اکورڈنگ ہم نے یہ بھی کٹ کر دیا اوکے ایسے ہی ہم رائٹ سے کریں گے ایدھر کا لیفٹ کا لیں گے اور رائٹ میں میٹھ کریں گے قوم سے اچھے سے کریں گے اور پھر اس کے بعد گائیڈ لائن کے اکورڈنگ کٹ کر دیں گے گائیز سٹیپ کٹ ہونے والا ہے لانگ سٹیپ کٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے گائیز زیادہ شوٹ نہیں چاہیے نہ ہی زیادہ شوٹ کرنے ہوں ہمیں ایسے ہی گائیز تیسرا سیکشن لیں گے بلکل نیڈن کلین سیکشن نکالیں گے ہمیں سب سے پہلے گائیز ہیر واش کرانا ہیر واش کرنے کے بعد ہم کٹ کو سٹارٹ کریں گے اوکے گائیز کیوں کی ہمارا ہیر جتنا کلین ہوگا اتنا ہی اچھا ہمارا ہیر کٹ آئے گا بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہیر واش شکریہ بینہ ہیر کٹ شروع کر دیتا ہوں بہت وہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ دیکھیں گائیز گائیڈ ڈائن کے لیے جو ہم نے چوز کر رہا ہی تھی اسی کے اوپر میں پورا کٹیاں پر کر رہا ہوں اس کو مکس کرتا ہوں دن اس کو کٹ کر دیتا ہوں بہت ہی ایزی ٹرک ہے گائیز ایسی ٹرکس میں آپ کے لیے لاکر ہوں گا یہ دیکھیں گائیز اس ٹھیک ہے اب رائٹ کا مکس کریں گے لیپٹ میں یہ دیکھیں گائیز جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لاغ ہیر ہو رہے ہیں گائیڈ لائن سے اس کو ہم کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں گائیز تھوڑی میں نے ویڈیو کی سپیڈ بھڑا رکھی ہے لیکن ہاں اتنا ہے کہ آپ سمجھ جاؤ گے ہیر کٹ کیسے ہو رہا ہے یہ دیکھیں گائیز ہمارے پاس لاسٹ سیکشن بچا ہے اس کو ہم V-shape میں کریں گے پھر اس کو بھی 60 ڈگری پر کٹ کر دیں گے گائیز ڈگری کو مین رکھیں اگر آپ 45 ڈگری کر رہے ہو تو اس سے نیچے رکھیں گا 60 ڈگری رکھ رہے ہو تو اس سے اوپر اگر 90 ڈگری رکھ رہے ہو تو اوڑا اس سے اوپر ڈگری کا سب سے زیادہ مین ہوتا ہے اس میں کٹ کے اندر اگر آپ کی ڈگری چینج ہوئی تو آپ کا کٹ پورا چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں گائیز یہ ہم سائٹ سے لیں گے ایر والا سیکشن اور اسی ڈگری پر ہم کٹ کر دیں گے بیک سائٹ سے مکس کریں گے فرنٹ والے میں اور اسی کو یہ دیکھیں گائیز ہم اس کے اکوڑنگ کٹ کر دیں گے چیک ہے گائیز ہم ایسے ہی آگے کا ایک اور سیکشن لیں گے فرنٹ کا اس کو بھی ہم ایسے مکس کر دیں گے مکس کر دیں گے گائیز بار بار ہمیں چیک کرنا ہے یہ دیکھیں گائیز کتنا ایک تاہیر ہو رہا تھا ایک تو گائیز اس سے بیٹ بھی نکل رہا ہے اور دن لیندھ بھی ہماری شوٹ نہیں ہو رہی اور لک بھی کافی اچھا آنے والا ہے آپ کو میں لاسٹ میں ایمیجز دکھاؤں گا ایچھلی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی تھی جس وحیے سے میں اس کو تھوڑا سپیڈیس کی بھڑا دی ہے ویڈیو کی آئی ہوپ گائیز یہ آپ کی ویڈیو بلکل سمجھ آ رہی ہوگی میں پوری کوشش کر رہا ہوں آپ کو ایسی ویڈیوز دون جو کی آرام سے آپ کی ٹرک جو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایزیلی کر سکیں جی دیکھیں گائیز جتنا بھی ایکسٹر ہیر ہو سارا کٹ کر دیں گے گائیز آپ دیکھ رہے ہیں میں سکسٹی ڈگری پر یہاں پہ کٹ کر رہا ہوں اوکے جی دیکھیں گائیز جتنا بھی ایکسٹر ہے وہ سارا کٹ کر دیں گے دین اب ہم فرنٹ پر آئیں گے اور فرنٹ سے ہم گائیڈ لائن چوز کریں گے فیس کے اکورڈنگ مطلب جتنا بھی کسٹر مر کو چاہیے ہوگا اس سے ایک بار ہم کاؤنسلنگ کریں گے اس کے اکورڈنگ ہی ہم گائیڈ لائن چوز کر کے اور اس کو کٹ کر دیں گے نوز لیپ چین چین سے تھوڑا ڈاؤن جو بھی وہ بتائیں گے ہم اس کو کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں گائیز تھوڑا چین تک چاہیے تھا تو اس وجہ سے میں چین تک کٹ کر دیا دین اب ہم میں دونوں پروفائل کا سیکشن ہاف لیپ ہاف رائٹ کروں گا اب اسی کیا کوڑڈنگ ہلکہ سامنے اس میں لیئر کٹ ڈاؤں جس سے اور ہمارا ہی کٹ اچھا لگے گا فرنٹ پر یہ دیکھیں گائیز جتنا بھی ایکسٹرا ہے وہ سارا نکل جائے گا زیادہ بھی نہیں کٹ کرنا ہے گائیز بلکل لائٹ لائٹ سامنے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں گائیز جتنا ایکسٹرا ہیر ہوڑا ہے لیئر کٹ سے یہ نکل جائے گا گائیز ہمیں فنگر کے اوپر نکھ کے چلانگی سیزر یہاں نکھیں گا فنگر کے اوپر ٹھیک ہے دن دوسری سائیڈ آوگا میں اور اس سائیڈ کو بھی بتاؤں گا یہ دیکھیں گائیز بار بار چیک کرنا ہے آپ کو جتنا بھی ایکسٹرا ہیر ہے وہ سارا نکل جائے گا ٹھیک ہے گائیز یہ ہو گیا ہمارا لیپٹ کا کپلیٹ دیں اب ہم جائیں گے رائٹ میں یہ دیکھیں گائیز جتنا بھی ہو رہا ہے جو ہم نے کائیڈ ڈائن چوز کری تھی پرنڈ سے اس کی اکھوڑنگ ہم اس کو لیئرز کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے گائیز تھوڑا تھوڑا پتلا پتلا سیکشن لینا اور اسی کے اوپر ہمیں ورک کرنا ہے زیادہ ہیوی لیں گے تو اس میں تھوڑی پرولم آ جاتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا انیون کٹ آتا ہے ایکسٹ کٹ نہیں آتا ہے اوکے گائیز جیسے کہ آپ دیکھنا ہیں ہمارا لاس سیکٹر نہیں ہے اسی طرح عبر کرنا ہے اگر میرے چینل کسی نے سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور اگر میرے چینل شیئر بھی کر لینا اوکے گائیز یہ دیکھیں ہمارا خواہ میں موق یہ دیکھیں گائیز کتنا پیارا ہے کتنا پیارا ہے کتنا پیارا لون سٹیپ ہے لقد کھنا حسبت ٹی جیسے تا سٹ کٹ کتنا پیارا ساتھ موسیقی